کیونکہ تامیر ایزی ہے فاؤنڈیشن کمپیکشن اور ایکسکیویشن جیسے جو مراحل ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں آج ہم بات کریں گے ایکسکیویشن کی اوپر کہ ایکسکیویشن ہوتی کیا ہے اس میں کیا مراحل شامل ہیں اور ایک گھر کی کنسٹرکشن میں یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج تامیریزی کے پلائٹ فارم پر ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ ہے محمد امجد صاحب اسلام علیکم سیر ویلکم دو در شو ویلکم اسلام بہت شکریہ جی آپ کا عزیزی آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ کیسے آپ الحمدللہ سیر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائے گا یہ ایکسکیویشن ہوتی کیا ہے لیکن گھر کی کنسٹرکشن ہو یا کسی بھی بیلڈے کی کنسٹرکشن جب ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ اس میں ایکسکیویشن کا ہوتا ہے ایکسکیویشن بیسیکلی آپ اس کو اردن میں ہم لوگ خدائی کرنا کہتے ہیں یا جو مٹی ہے اس کو جب ہم ڈک کرتے ہیں یا اس کو اوپر سے مٹی کی جو سرفس کو جتنا ہم اٹھاتے جاتے ہیں اور اس کی نیچے کی طرف گہرائی کے میں جانا چلو کر دیتے ہیں تو اس سارے پروسس کا نام جو ہے وہ بیسیکلی ایکسکیویشن کہلاتا ہے سر یہ جو بیسمنٹ یا سیوریج کیلئے جو خدائیاں کرتے ہیں کیا ایکسکیویشن بھی اس ہی میں آ جاتی ہے گھر کی کنسکشن کے دوران عام طور پر چار طرح کی چیزوں کی ایکسکیویشن کی ہمیں عام طور پر ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے تو گھر میں جو خدائیاں کی جاتی ہیں وہ گھر کے جو دیوارے ہوتی ہیں ان کی بنیادوں کے لیے خدائی کی جاتی ہیں دوسرا اسی طرح سے گھر میں جو سپٹک ٹینک یا انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک بنتے ہیں ان کے لیے ہمیں خدائی کرنا پڑتی ہے تیسرا جتنی بھی ہماری سیور کی لائنیں یا کوئی اور جو سروسیز جو ہم لوگ زمین کے نیچے یا فرش کے نیچے بری کر کے لے جانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ایکسکیویشن کرنا پڑتی ہے اس میں جو چوتھی قسم کی ایکسکیویشن عام طور پر انوال ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بیسمنٹ بن رہی ہے تو بیسمنٹ کے لیے بھی خدائی کرنا پڑتی ہے سب یہ جو تین سے چار طرح کی ایکسکیویشن کی ایکسام آپ نے بتائی ہیں کیا ان کے کرنے کا طریقہ بھی ڈفرنٹ ہے یا ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے اس پر پروسیجر تو خدائی کا تقریباً ایک طرح سے ہی رہتا ہے لیکن عام طور پر جو گہری خدائی لائک بیسمنٹ ہے وہ مینول نہیں ہو پاتی جبکہ عام طور پر بنیادوں کی جو خدائی ہیں اور گھروں کی بنیادوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ عام طور پر مینول اس کی ایکسکیویشن کی جاتی ہے اور جب ہم گہری خدائی کرنا ہوتی ہے تو اس میں عام طور پر ہم مشینوں کا استعمال کرتے ہیں اور خدائی کے لیے جو عام طور پر مشین استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم ایکسکیویٹر کہتے ہیں اور ایکسکیویٹر کے ساتھ عام طور پر ہم لوگ بنیادوں کی خدائی کرتے ہیں باقی جو چھوٹی خدائیاں ہوتی ہیں وہ جتنی بھی وہ ساری کی ساری مینویل کی جاتی ہیں تو سر یہ ایکسکیویشن کرتے ہوئے ہمیں کن سٹیپس کو مدر نظر رکھنا چاہیے کوئی پریکوشنز ہوں جس کو ہمیں فالو کرنا بڑا ضروری ہے ایکسکیویشن کرتے وقت تین چار چیزوں کا خیال رکھتے ہیں عام طور پر جب ہم لوگ بنیادوں کے لیے گھر کی دیواریں ہیں ان کی بنیادوں کے لیے جب خدائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نیچے کوئی ایسی سروس تو نہیں چل رہی جس کو خدائی کے درمیان جو ہے یا خدائی کے دوران جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کا چانس ہو اگر ہم بیسمنٹ کی خدائی کر رہے ہوں تو بیسمنٹ کی خدائی میں ایک تو بریٹ سروسز کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی نہ ہو پھر عام طور پر بیسمنٹ آپ کے جو دائیں بائیں یا آگے پیچھے جو کوئی گھر بنا ہو تو ہم اس کی سیفٹی کو بھی مدد رکھتے ہوئے خدائی کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ خدائی ہم جب جس وقت کر رہے ہوں تو آپ کے ساتھ والا گھر اتنے فاصلے پہ ہو کہ وہ سلائیڈ کر کے اس کے گرنے کا چانس مان رہا ہو وہ سیٹلمنٹ کا ایشو وہاں پر آ جائے گا بلکل اس میں سیٹلمنٹ یا کلیپس کے اس کے چانسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں تیسرا اسی طرح سے خدائی کرتے ہو کہ جو اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے ویدر کنڈیشنز عام طور پر آج کل تو ٹکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہے گوگل کے اوپر آپ کو ویدر کی ساری انفرمیشن مل جاتی ہے تو لہذا خدائی کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر رینی سیزن ہے یا اس میں آپ خدائی کو وائیڈ کرنے اگر بارش ہو جاتی ہے آپ کی خدائی کے دوران تو پھر اس کو ڈرائے کرنا اور اس کو دوبارہ اس کی اصل حالت میں آنا خوچک فارم میں مٹی کا تو وہ عام طور پر تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے جسے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے سر یہ بتائے گا کہ ایکسکیویشن کروانا کیا بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارہ چل جاتا ہے نہیں دیکھیں جی آپ کو جو آپ کو ایک راہ فارم میں جو فرض کیا آپ نے اپنا گھر بنانا ہے اور آپ کو ایک راہ فارم میں اپنے پلوڈ خرید ہے جب آپ اپنے پلوڈ کے اوپر جاتے ہیں تو ایک چیز آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی گھاس پوس یا دیڑی بوٹی ہوتی ہے تو جو ٹاپ چھے سے بارہ انچ کی جو سوائل ہے اس کو عام طور پر ہم سویٹ سوائل بھی کہتے ہیں یا وہ ویجیٹیشن والی سوائل ہوتی ہے ایک تو سب سے پہلے اس کو ریموو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب ہم وہ ریموو کر لیتے ہیں تو خدائی عام طور پر جو ہم نے بنیاد رکھنی ہوتی ہے وہ اتنی فرم اور ہارڈ زمین کے اوپر رکھنا ہوتا ہے یا ہارڈ سرفس کے اوپر رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں سٹلمنٹ کے چانسز نہ رہے تو اس پرپس کے لیے ہمیں خدائی کرنا ضروری ہوتا ہے جو کہ عام طور پر مٹی کی جو ہمیں مجودہ سرفس ملتی اپلوڈ کی اگر وہ نیچرل سائل ہو تو اس میں عام طور پر دھائی سے تین فٹ گروہ کے لیے ہم لوگ ایکسکویشن کرتے ہیں جتنی آپ کے بلڈنگ کا لورڈ ہوتا ہے اس کے مطابق ڈیزائنر نے اس کی ڈیپ سجیسٹ کی ہوتی ہے اچھا سرم نے یہ بتائی کہ یہ جو ایکسکویشن ہمیں کون سی سٹیج پر کرنی چاہیے اچھا اس میں جو بنیادوں کی ایکسکویشن ہے نیچرلی جب آپ نے گھر شروع کرنا تو سب سے پہلے آپ نے دیواروں کی جو چنائیاں ہوتی ہیں اس کے لیے جو بنیادیں کھودنا ہوتی ہیں ان بنیادوں کی سب سے پہلے خودائی کی جاتی ہے جب آپ اپنے گھر کو وہ ڈیمپ لیول تک لے آتے ہیں یعنی جس لیول پہ آپ نے گھر کا فرش رکھنا ہے آپ نے ایکسکویشن کرنے کے بعد باقی برک ور کرتے کرتے وہ سٹیج تک آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر کیونکہ آپ کا سپٹک ٹینک اور جو انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے عام طور پر سپٹک ٹینک جو ہے وہ گریاجز کے اندر آ رہا ہوتا ہے یا کار پورچ کے اندر آ رہا ہوتا ہے اور جو آپ کا انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے وہ آپ کا لان کے ایک سائیڈ پہ جا رہا ہوتا ہے تو لہٰذا سیکنڈ سٹیج آپ کی یہ والی آ جاتی ہے اچھا اس میں ہم نے بیسمنٹ کو میس کیا ہے یعنی اگر بیسمنٹ انوال ہے تو اس کا مطلب سب سے پہلے بیسمنٹ کی ایکسکویشن بیسمنٹ کی ایک خدا ہی ہوگی اس کے بعد پر سیکنڈ نمبر پہ آپ کی دیواروں کی مرسنری جو ہونی ہوتی ہے اس کے برک ورک کے لیے اس کی ایکسکویشن آ جاتی ہے ان دونوں کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر جب آپ اتنا کام آپ سنبھال کر زمین کے لیول تک آ جاتے ہیں تو پھر تیسری سٹیج کے اوپر آپ کے انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک یا سپرٹر ٹینک کی ایکسکویشن چلتی ہے اس کے بعد ایک چوتھی سٹیج ہے جب آپ اپنے گھروں کو اوپر تک پہلا چھت ڈال لیتے ہیں یعنی گراؤنڈ فلور کی جب آپ سلاب یا لینٹرڈ آپ ڈال چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی گلیوں کی فلنگ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ چوتھی سٹیج آتی ہے جس کے اوپر آپ نے گلیوں میں یا سائیڈ پیسیجز میں آپ نے مینولز اور سیور لائنیں ڈالنا ہوتی ہیں مینولز اور سیور لائن کی جو ایکسکویشن ہے وہ عام طور پر چوتھی سٹیج کے اوپر کی جاتی ہے یا آخر پہ آتی ہے وہ اچھا سیئے یہ تو اپنے پروسیجر بتا دیا ہمیں یہ بتائی کہ جب ہم بنیادوں یا دیواروں کے لیے جب ہم ایکسکویشن کر رہے ہوں گے تو کتنی گہرائی اور چڑائی ہمیں ضروری ہے لیکن یہ جو ہم نے چاروں ٹائپ کی ایکسکویشن کا ذکر کیا ہے ابھی تک ان سب میں جو ایک چیز ہے کہ وہ آپ کا جو بھی آرکیٹیکٹ اور سرکچر انجینئر ہے جس نے آپ کی ڈرائنگز بغیرہ بنائی ہیں ہم ایکسکویشن عام طور پر ان ڈرائنگز کے مطابق کرتے ہیں لائک اگر دیواروں کی ہم کر رہے ہیں تو دیواروں کا اس نے اس کی ایک خاص ویٹ بتائی ہوگی دیوار کی جہاں سے وہ فانڈیشن سے شروع ہوتی ہے اس کے پرپوشنیٹ اس کی خدائی کی جاتی ہے اس طرح سے اس نے ایک ڈیپت بھی بتائی ہوتی ہے اور ڈیپت میں اگر آپ کے سرکٹر ڈیزائنر نے بعض وقت لوگ گھر بنواتے ہیں تو وہ آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنوا لیتے ہیں لیکن اس کی فانڈیشن کا ڈیزائن اس طرح سے کسی سرکٹر ڈیزائنر نے نہیں بنایا ہوتا اور یہاں ٹھیکے داروں کے ہاتھ سے جب ہم گھر بنواتے ہیں تو عام طور پر ٹھیکے دار کم سے کم خدائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو خدائی کرتے وقت جو اس خاص نکتے کو ملہوز خاطر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم جو نیچرل گراؤنڈ ہے یا نیچرل جو سائل کی جو سرفس ہے اس سے ہمیں کم از کم ڈھائی سے تین فٹ گہری خدائی تک جانا چاہیے تاکہ ڈھائی سے تین فٹ بعد ہمیں مٹی کی جو بیرنگ کپیسٹی ہے وہ ایک اچھی مل رہی ہوتی ہے یا وہاں پر جو آپ کہہ لیں کہ ہمیں ہارڈ سائل مل رہی ہوتی ہے تو وہ منیمم اس کی ڈیپتھ ہوتی ہے اس طرح سے وٹ کے حوالے سے بھی اگر ہم بہت زیادہ وٹ اس کی کر لیں گے تو ہمیں بیک فیل کرنا پڑتا ہے اور عام طور پر مٹی کی بیک فیل کی بجائے گسو یا دوسرے میٹیریل سے کرتے ہیں اس سے آپ کا کارس سکٹر بڑھ جاتا ہے لہذا اس کو پر سائز ہونا چاہیے بیسمنٹ کی خدائی کے حوالے سے عام طور پر آپ دیکھیں کہ بیسمنٹ کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے تو بیسمنٹ کی جب ہم خدائی کرتے ہیں تو اس کی چونکہ چاروں سائٹ کے اوپر اس کی کونکریٹ کی دیواریں بننا ہوتی ہیں تو کونکریٹ کی دیواروں کے باہر ہمیں اتنی ورکنگ سپیس جو کہ عام طور پر ڈھائی سے تین فٹ کے درمیان ہوتی ہے وہ ورکنگ سپیس چاہیے تاکہ کوئی بھی ورکر اس میں جو ہے وہ کام کرنے جب وہ نیچے ڈیپتھ پہ جائے تو اس کو سیف انوائرمنٹ مل جائے اور وہ آسانی سے اپنا کام کر سکے اچھا سر یہ جو ایکسکیویشن ہے یہ بزا ہے تو ایک سادہ سی خدائی کا پروسس لگ رہا ہے تو مجھے ہی بتائیں کہ اس کو کرتے ہوئے میں کیا پریکوشنز ہیں جو ضروری لینی چاہیے خدائی کے وقت آپ کو جو سب سے پہلے بنیادی نکتہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے پلوٹ کی سرفیس ہے آپ نے یہ اسیس کرنا ہے کہ کیا یہ نیچرل سرفیس ہے یا یہ میڈ اپ لیول ہے میڈ اپ لیول سے مراد یہ ہے کہ جو نیچرل سرفیس والا جو پلوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کسی نے ویسے مٹی ڈال چھوڑی تھی یا اس کے اوپر کوئی کچھرا وچھرا ڈالا ہوا تھا یا اس کا لیول جو پلوٹ پرز کیا گہرا تھا تو اس کو ریز کرنے کے لیے اوپر کوئی فل مٹیریل آیا ہوا ہے تو عام طور پر جو ہماری خدائی ہے اس کا جو سٹارٹ ہے وہ ہم اس فل والے کو مائنس کر کے یعنی نیچرل سرفیس سے اس کی خدائی کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس کی ڈیپٹ کو اس فل اپ لیول والے سے یا میڈ اپ لیول سے ہم اس کی ایکسکویشن کی ڈیپٹ کو مہیر نہیں کرتے یہ اس کی پہلی پریکوشن ہے اس کے بعد دوسری پریکوشن کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم خدائیاں کرنے جا رہے ہیں کوئی گورنمنٹ کی یا کوئی سوسائیٹی کی کوئی ایسی سروسز کی لائن تو ہماری ایکسکویشن میں سے پاس نہیں کر رہی اگر کر رہی ہیں تو ہم نے اس کو کیٹر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈیمیج نہ ہو اور ہمارا کام بھی اچھے سے ہو سکے اس میں گیپ رکھیں اس میں عام طور پر گیپ بھی رکھتے ہیں اور پلس اس کو ایکسکویشن کرتے وقت ہمارا جتنا بھی وہ والا ایریہ ہوتا ہے اس کو مینولی کیرفلی ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ چیزیں ڈیمیج نہ ہو تیسرا اسی طرح سے جب ہم لوگ بیسمنٹ کی ایکسکویشن کر رہے ہوتے ہیں تو بیسمنٹ چونکہ آپ کے گھر کی کسی ایک دو بانڈریوں کو ٹیچ کر رہی ہوتی ہے تو آپ کی زیادہ سے زیادہ اگر ہم کنال کے گھر کی بات کریں تو میکسیمم آپ کو جو پیسج مل رہا تھا وہ پانچ فٹ کا ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ والے گھر کا بھی جو پیسج ہے وہ پانچ فٹ کا ہے اس کا مطلب ٹھیک آپ کی ایکسکویشن سے آپ کی بیسمنٹ سے دس فٹ کے فاصلے پر دوسرے گھر کی عمارت کھڑی ہوتی ہے اس عمارت کو اس کی سیفٹی کو میر کرنے کے لیے یا سیفٹی کو مددنہ رکھنے کے لیے ہم اپنی خدائی کو اس ترتیب سے کرتے ہیں یا کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ خدائی کے دوران ساتھ والی بلڈنگ کے کولیپس کرنے کے یا سلائیڈ کرنے کے چانسز نہ ہو اگر کچھ ایسا چانسز ہوں تو ہمیں اس کی کوئی نہ کوئی پریونٹیو مییس لینا پڑتی ہے وہ مییس مختلف ٹائپس کی ہوتی ہیں اس کو عام طور پر ہم لوگ اس پروسس کو شورنگ کہتے ہیں شورنگ ٹی اچھا سار یہ ایکسکیویشن کے پروسس میں آپ نے دو طریقے بتائیں کہ ایک تو میانیول ہے اور ایک ایکسکیویٹر کے ساتھ ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے دونوں کی پروسیجر کا کیا فرق ہے دیکھیں جی میانیول ایکسکیویشن سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ٹپیکل دو تین ٹولز ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک قدال ہوتا ہے ایک بیلچہ ہوتی ہے اور ایک کسی ہوتی ہے یہ تین انسرومنٹس ہیں جو عام طور پر مینول کدائی میں استعمال ہوتے ہیں اگر صرف سارڈ ہو تو عام طور پر وہ قدال سے پہلے اس کو نرم کر لیتے ہیں پھر کسی کے ساتھ یا بیلچے کے ساتھ اس مٹی کو اٹھا اٹھا کے باہر پینکنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک مینول کدائی کا پروسیجر ہے باقی ایکسکیویٹر اگر آپ کہیں گے تو یہ ایک بڑی ہیوی مشین ہوتی ہے جس کی مرد سے ہم جو زیادہ ڈپتھ والی ایکسکیویشن ہوتی ہے یا بڑے والیمز جو ہوتے ہیں ایکسکیویشن کی ہائی رائز بیلڈنگز میں یعنی جب بھی آپ دیکھیں گے بیسمنٹس ویرہ کی جو بھی ایکسکیویشن ہونی ہے وہ ایک خاص قسم کی مشین استعمال ہو رہی تھی جس کو ہم ایکسکیویٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے سیر تائنکیو سو مچ سیر جی تو ناظرین امید ہے آپ کو ایکسکیویشن کی پورے پروسیس کی سمجھ آگئی ہوگی ان تمام انسٹرکشنز کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ اپنے گھر میں سیٹلمنٹ کے ایشو سے بلکل بچ سکتے ہیں وزید کسی قسم کے رہنمائی کے لیے اب ہماری ویب سائٹ وزید کر سکتے ہیں تامیریزی ڈاٹ کوم اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ رہنمائی اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے تامیریزی ڈاٹ کوم کیونکہ تامیریزی ہے